میاں بحمد نواز شریف کی صحت فضائی سفر کے قابل بنانے کی سرطور کوششیں ڈاکٹر سکال سابق وزیراعظم کا ایک بار پھر تفصیلی طبیب معاینہ پریٹرٹس بڑھانے کے لیے شیروائٹس کی ہائی ڈوز دینے کا عمل جاری ہائی بلڈ شوگر دل اور دیگر امراض کی بھی عدیات جاری سابق وزیراعظم منگل کو علاج کے لیے دیرون ملک روانہ ہوں گے مریم آرنگزیب کی تصدیق روڑی میں نوجوان کو کتہ کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا ہو گیا پچیس سالہ نیک محمود تشویشناک حالت میں لارکانہ کے چانٹھا اسپتال منتقل ڈاکٹرز نے نوجوان کو کراچی لے جانے کا کہہ دیا اور اب میاں بحمد نواز شریف کی صحت فضائی سفر کے قابل بنانے کی سرطور کوششیں ڈاکٹرز کا سابق وزیراعظم کا ایک بار پھر تفصیلی طبیب معاینہ پریٹلٹس پڑھانے کے لیے سری روائٹس کی ہائی ڈوز دینے کا عمل جاری ہائی بلڈ شوگر دل اور دیگر امراض کی بھی عدیات جاری سابق وزیراعظم منگل کو علاج کے لیے بیرونے ملک روانہ ہوں گے مریم آرنگزیب کی تصدیق روڑی میں نوجوان کو کتہ کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا ہو گیا پچیس سالہ نیک محمود تشویشناک حالت میں لارکانہ کے چانٹھا اسپتال منتقل ڈاکٹرز نے نوجوان کو کراچی لے جانے کا کہہ دیا اور اب ہوگا فوٹبال کے میدان میں روڑوٹس کراچ اٹلی میں ہوا روڑوٹس کے دمیان فوٹبال میچ ایک دوسرے سے فوٹبال چھیننے کی کوشش کرتے روڑوٹس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا میاں بحمد نواز شریف کی صحت فضائی سفر کے قابل بنانے کی سرطور کوششیں ڈاکٹرز کا سابق وزیراعظم کا ایک بار پھر تفصیلی طبی موائنہ پریٹلٹس بڑھانے کے لیے شیروائٹس کی ہائی ڈوز دینے کا عمل جاری ہائی بلڈ شوگر دل اور دیگر امراض کی بھی عدیات جاری سابق وزیراعظم منگل کو علاج کے لیے دیرونے ملک روانہ ہوں گے روڑی میں نوجوان کو کتہ کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا ہو گیا پچیس سالہ نیک محمود تشویشناک حالت میں لارکانہ کے چانٹھا اسپتال منتقل ڈاکٹرز نے نوجوان کو کراچی لے جانے کا کہہ دیا اور اب ہوگا فٹبال کے میدان میں روڑوٹس کا راج اٹلی میں ہوا روڑوٹس کے درمیان فٹبال میچ ایک دوسرے سے فٹبال چھیننے کی کوشش کرتے روڑوٹس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا بیا بحمد نواز شریف کی صحت فضائی سفر کے قابل بنانے کی سرطور کوششیں ڈاکٹرز کا سابق وزیراعظم کا ایک بار پھر تفصیلی طبی معاینہ پریٹلٹس بڑھانے کے لیے شریف روڑس کی ہائی ڈوز دینے کا عمل جاری ہائی بلڈ شوگر دل اور دیگر امراض کی بھی عدیات جاری سابق وزیراعظم منگل کو علاج کے لیے دیرونے ملک روانہ ہوں گے مریم آرنگزیب کی تصدیق روڑی میں نوجوان کو کتہ کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا ہو گیا پچیس سالہ نیک محمود تشویشناک حالت میں لارکانہ کے چانٹھا اسپتال منتقل ڈاکٹرز نے نوجوان کو کراچی لے جانے کا کہہ دیا اور اب ہوگا فوٹبال کے میدان میں روڑوٹس کا راج اٹلی میں ہوا روڑوٹس کے درمیان فوٹبال میچ ایک دوسرے سے فوٹبال چھیننے کی کوشش کرتے روڑوٹس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا